تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو دورہ کروایا اس فارم کا اور جو کرتا درتا ہیں جی وہ صاحب ہیں جی ان کا نام ہے سید امتیاز صاحب اور اے جی کمپنی کے کہلنے فاؤنڈر بھی ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اچھا جی سب سے پہلے میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کس شہر سے آپ کا تعلق ہے اور یہ کام آپ نے کب شروع کیا جی شرکور شریف سے میں بلان کرتا ہوں اچھا سید امتیاز علی میرا نام ہے اور یہ میں نے پانچ سال پہلے سٹار لیا تھا اچھا اور میں نے کمپوش بنانے سے سٹار نہیں لیا اچھا میں نے بیسیکلی اس وجہ سے اس کام کو جوائن کیا ہے کہ ہمارا ایگری کلچر ملک ہے اور ہم اپنے ایگری کلچر ملک کو اورگینک کی طرف لے ہیں یہ زہری لی کھادوں سے ہمارا چھٹکارہ ہم اصل کر لیں اور جو محنت میں کر چکا ہوں وہ یہ سارا کام جتنا بھی ورمی کمپوش کا ہے یہ ہونا ہے بریڈ کے لیے ورمی بریڈ اصل چیز اس میں ورمی بریڈ ہے اور ورمی بریڈ پہ میں نے اتنے کام کر لیا ہے کہ تین سال کے اندر میں پورے پاکستان کے تین سالے تین کروڑ اکڑ جو رکبہ ہے ہمارا جہاں بے ذریع کاشت ہو رہی ہے میں اس کو کمپلیٹلی آرگیننگ کر سکتا ہوں یہ کیسے جی اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا اتنے زیادہ کیچوے کیسے تیار ہوں گے اور اسی بھی محنت کی ہے اسی پہ میری چار سال کی محنت ہے میں نے دیکھا کہ ساٹھ سال ہو گئے گورے کو کام کرتے ہوئے پنتالیس چھالیس سال ہو گئے انڈیا کو کام کرتے ہوئے اور انڈیا ابھی تک آپ نے دو صوبے مکمل آرگیننگ پہ نہیں لاسکا اور اس کے پاس بیسک وجہ ہے کیا بیسک وجہ ہے کہ بریڈ اب یہ فارم بنا ہو گا ہے یہاں پہ تقریبا میری پانچ کروڑ کے قریب بریڈ لگی ہوئی ہے تو جی اگر سلاب آتا ہے کچھ آتا ہے جہاں ساری بیگیں شدید گرمی ہے تو بریڈ ضائع ہو گئی تو بیک اپ پہ کیا ہے کچھ بھی نہیں وہ پھر ہم پیچھے سے شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے پوری کیر کی ہے تو پھر تو بریڈ نہیں ضائع ہوتی لیکن قدرتی افات بھی آتی ہے ٹھیک بریڈ نے ہر تین ماہ کے بعد ڈبل ہونا ہے میں نے بریڈ کے اوپر محنت کی اور اب شکر الحمدللہ میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں دیکھیں جو بات بندہ کرتا ہے نا وہ نظر بھی آتی پاکستان میں میں واحد آدمی ہوں جس کی پانچ اکڑ میں یہاں پہ بریڈ لگی ہوئی ہے چار اکڑ کی میری بریڈ دلو موڑ پہ لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد منڈی جہانی ہے میں نے نیا سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے وہاں پہ چار اکڑ کا بھی سٹارٹ کیا ہے وہ بھی بارہ اکڑ پہ جائے گا تو یہ بریڈ اتنی زیادہ میرے پاس جرنیشن ہو رہی ہے تو تب ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ جو میں نے بریڈنگ یونٹ پہ ورک کیا ہے نا چار سال اس کا رزل ہے ماشاءاللہ تو یہ جو بریڈ آپ کے پاس ہے یہ آپ سیل کیسے کرتے ہیں کتنی اماؤنٹ کی یعنی آپ اس کو تول کے بیچتے ہیں یا گن کے بیچتے ہیں اور کیا پرائیس ہے اس کی دیکھیں جو بریڈ کا ہے نا وہ تو ہم زمیدار کو کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں یہ بائیس روپے کا بیک دے رہے ہیں پچاس کے جی ورمی کمپوس کا جو ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز پر چیز کرنی ترکی اگر فارمر خود کرتا ہے تو اسے تو سو روپے بھی کاس زیادہ ہے ہر چیز اس کے پاس آویلیبل ہے لیبر فری کی ہے اس کے پاس تو وہ خود بنا سکتا ہے میں آویرنس دینا چاہ رہا ہوں کہ جتنے زمیدار ہیں وہ خود بھی خاد بنائیں اچھا خود کیسے بنائیں گے ہر بندہ تو ٹرین نہیں ہے نا تو میں ٹریننگ دوں گا نا میں تقریباً ساڑھے تین تین سو پلس آدمی کو یہ کام شروع کروا چکا ہوں اور وہ ماشاءاللہ سے اپنی فصلوں کو بھی ڈار رہے ہیں اور آگے کچھ لوگ سیل بھی کر رہے ہیں صحیح ان کی اپنی ذری رکبے نہیں ہیں لیکن انہوں نے کمپوز بنانی شروع کی ہے تو وہ آگے سیل بھی کر رہے ہیں اچھا کمپیرزن کی بات کریں پروڈکشن کی یعنی آپ گندم پہ لیٹس پوز استعمال کرتے ہیں تو عام جو دوسری خادیں ہیں جو روایتی طور پہ استعمال ہو رہی ہیں وہ اور اس خاد کو جب ہم استعمال کریں گے فصل کو دیں گے تو پروڈکشن کس کی زیادہ ہوگی پروڈکشن ظاہر ہے اور گیننگ کی زیادہ ہوگی اچھا اور گیننگ کی پروڈکشن زیادہ ہے اچھا ایک زمینی سوال اب ہر فصل کو جو غزائیت چاہیے ہوتی ہے نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کتنا اس کو سلفر چاہیے کتنا پوٹاشیم چاہیے کیا کچھ چاہیے وہ ہر کا ڈیفرنٹ ہے تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پودا ہے اس کو ایک چیز ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں نا کسی فصل کو آپ بیس ہزار روپے کی فرٹیلائزر ڈال رہے ہیں تو کسی کو اب گندم ہے تو گندم کو آپ تقریباً پچیس ہزار روپے کی فرٹیلائزر ڈالتے ہیں تو وہیں پہ آلو کی کاش کرتے ہیں تو اس کو لاک سے سوہ لاک روپے کی آپ ہی اکڑ فرٹیلائزر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ورمی کمپوز کے بیگ بڑھانا پڑیں گے اچھا اس کے بیگ بڑھانا پڑیں گے ہمارے خطہ پوٹھوہار کے لوگ ہیں وہاں کی کلائمٹ اور ہے ساؤس پنجاب کی اور ہے سنٹرل پنجاب کی اور ہے تو سب کے لیے یہ ہر جگہ پہ یہ یکسہ ہے کامیاب ہے یہ اس کو کوئی بیماری بھی لگتی اس کیڑے کو کیچوے کو کیچوے کو بیماری نہیں لگتی اچھا اور اس کی وجہ سے انسانوں کو کوئی بیماری لگ سکتی کچھ نہیں یہ ایک واحد دنیا میں اس طرح گچیو ہے کہ آپ اس کو ایک بڑا ڈرم بھر کے اس کے اندر بیٹھ جائیں اچھا ایک مہینہ بیٹھے رہے اگر انفیکشن ہو جائے کسی عمر کی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اچھا یہ اللہ پاک نے کوئی اس میں ایسی خصوصیت رکھی کہ اس کی انفیکشن ہے کسی کی زمکار اس ورم کی نہ جو ہماری قدرتی طور پر زمین سے پیدا ہوتا ہے نا اس کی کوئی انفیکشن ان دونوں میں فرق ہے ہم دیکھتے ہیں برسات کے موسم میں بہت زیادہ نکل آتے ہیں باہر وہ بٹی کھاتا ہے اچھا فنگس نہیں کھاتا فنگس کھائے گا مر جائے گا صحیح ہے یہ فنگس کھاتا ہے یہ مٹی نہیں کھاتا اچھا اس کو مٹی میں چھوڑ دیں یہ بیٹھا رہے گا کھائے گا نہیں جو ٹیمپریچر آپ اس کا مینٹین کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ سارا کام آپ ماشاء اللہ اتنا اوپنئر میں کر رہے ہیں تو اس کا جنہیں ٹرنل لگے ہوئے ہیں اندر بھی آپ دیکھیں گے تو تقریباً تین اکڑ کے ٹرنل اندر پڑے ہوئے ہیں یہ سارے سریعے لگے ہوئے ہیں ساتھ اس کے ٹرنل لگانے کے لئے ابھی موسم گرمہ جو ہی سٹارڈ گرمی کا ہوگا تو یہ سارے ٹرنل لگ جائیں گے ان کے اوپر گرین نیٹ آجائے گے صحیح اچھا آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں جی پاکستان میں اس کا فیوچر جی میری کوشش تو یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر عوام جنہاں گورنمنٹ بزنس مین بگ بزنس مین چھوٹا بزنس مین پانچ چھے کروڑ روپے میں میں ایک یونٹ کی پارٹنشپ کرتا ہوں ٹھیک ہے جس میں چارہزار بیع کی پروڈیکشن ہو رہی ہے صحیح اس میں میں چھے ہزار روپے کا اچھے کروڑ روپے جو ہے نا وہ انویسٹ کرواتا ہوں انویسٹر کا اور اس میں میرا کو اٹھارہ سے بیس کروڑ روپے میری طرف سے چلا جاتا ہے بے وز ورم اور ایک شاک را جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو بھی اچھا بینیفٹ ہے پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک فارم کے اوپر جسے میں یونٹ کہتا ہوں وہاں پہ اٹھارہ سے بیٹس کروڑ روپے کی بریڈ کا خرچہ آتا ہے کاس اس کی آجاتی ہے اگر اللہ نہ کرے ساری بریڈ زائع ہو جائے تو فری آف کاس وہ ساری زندگی کے لیے میں بریڈ دیتا رہوں گا بزنس مین کو آپ کہتے ہیں وہ انویسٹ کرے آپ تو بڑے زمیداروں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اس پہ آئے اس میں جو فیکٹر ہے نقصان کا جو بندہ اتنا پیسہ لگائے گا اس کے وہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کو نقصان نہیں ہوگا اس کو نقصان نہیں ہوگا یہی بڑی بات ہے دیکھیں یہاں پہ آپ جو بھی دیکھیں گے ٹریکٹر ہے ٹرالییں ہیں مشینیں ہیں کنویئر بیلٹیں ہیں یا ٹرنل ہیں ان کو موت نہیں ہے صحیح اگر وہ خراب ہوئے تو اس کی ریپیرنگ ہے دوزار دازار بیزار کی ریپیرنگ ہے وہ ٹھیک ہو گیا موت کس کو آنی ہے ورم کو سب سے مہنگی چیز ورمی بریڈ ہے تو ورمی بریڈ کا میں کہہ رہا ہوں ساری زندگی کے لیے جو ایگریمنٹ ہوگا اس میں میں لکھوں گا کہ ساری زندگی کے لیے ورمی بریڈ کا جتنا نقصان ہوگا میں ساری زندگی کے لیے فری آف کاسٹ ہوگا فری آف کاسٹ اپ کریں گے ٹھیک پھر میں کیسا ایگریمنٹ کرتا ہوں بزنس مین کے ساتھ کہ بزنس مین کو جو ڈی ویلیو ہے مشینری کی وہ بھی اس کے سار کاسٹ نہیں اچھا اس کا اس پہ بھی کوئی اثر نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے اس نے جو پیسے مجھے دیئے ہیں چیک روڈ روپیہ پلس میری رقم میں اسی کے ایریے میں جا کے اس کی زمین کے اوپر یونٹ لگا ہوں گا صحیح صحیح کیر ٹیکر بھی بندہ وہ ہی ہوگا یعنی اس کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا اکاؤنٹ میں آئے گا جو بھی سیٹ اپ آپ لگائیں گے وہ اسی کے پاس ہی لگائیں گے اسی کے پاس واپس جائے گا میری رقم بھی اسی کے پاس ہوگی اوکے وہ اپنا اخراجات نکال کے اپنے پاس اماؤنٹ رکھیں گے اور مجھے دیں گے صحیح اور بڑا ذمیدار جو ہے اب دیکھیں ابھی ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں تو بہت بڑا بڑا کھیت کھلیاں دیتے راستے میں تو زیری بات ہے ان کے کوئی نہ کوئی آنر تو ہیں ان کو آپ کیا سیجسٹ کریں گے ان کے ساتھ کیسے کوپریٹ کریں گے ایک دو دوستوں کے ساتھ میری بات ہوئی انشاءاللہ یہ حال ہی میں کوئی مہینے ڈیڑھ تک وہاں پر پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے گا ان کا ہے تقریبا پانچ سو اکڑ جگہ اپنی ہے ٹھیک ہے تو ایک دوست کی ہزار اکڑ جگہ تھی انہوں نے کہا جی ہزار بارہ سو اکڑ ہے میرا تو میں کیا کروں میں نے کہا جی آپ ایک سال میں جتنی خاد ڈالتے ہیں تقریبا ہزار اکڑ اگر کسی کی جگہ ہے نا جی زمین ہے تو اس کی تقریبا آل موز چار سے ساڑھے چار کروڑ روپے کی سلانہ خاد لگتی ہے ٹھیک میں نے کہا جی یہ آپ چھے کروڑ روپے انویس کریں تین سال میں فیفٹی پرسنٹ آپ کو تو خاد ملنی ہے تو ڈائی لاکھ روپے بچ گیا یا دو کروڑ تو بچا نا بالکل ایسی بات ہے ٹھیک ہے دو کروڑ روپے بچا ہونے کیونکہ خاد تو ہاف ریٹ پر پڑے گی اب وہ دو چار اور چھے تین سال میں ان کا چھے کروڑ پورا ہو گیا اس کے بعد ساری زندگی کے لیے ان کو خاد فری ہے صحیح صحیح اچھے ایک ذہن میں آئی بات میرے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو آپ دوسری خادیں روایتی طریقے سے جتنی بھی خادیں استعمال کی گئیں یہ طریقہ ہے ہمارا اب جو زمین ہے اب اس کی پی ایچ ویلیو بھی چینج ہو گئی ہے اسی کی بیٹی بلکل ایسے یہ ہو گئی ہے جب آپ اس کو یوٹلائز کریں گے اس ورمی کمپوسٹ کو تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کر لے گی زمین ہماری ایٹر پرسنٹ ایکسپٹ کر رہی ہے میں نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کروایا ہیں دوستوں کو دس مند چاول کی فصل ہم نے زیادہ لی ہے ورمی کمپوسٹ اسمال کر کے پھر گندم آٹھ سے دس مند ہم نے زیادہ لی ہے جہاں پہ ورمی کمپوسٹ دا لی ہے زمین داروں کو اگر کوئی شک ہو میں یہاں تک دیکھیں پورے پاکستان میں کوئی بندہ آواز نہیں دے گا میں ورمی کمپوسٹ والا بندہ فلٹیلائزر کی آواز دیتا ہوں کہ اپنے اکڑ کو ورمی کمپوسٹ استعمال کریں اگر آپ کا نقصان ہو گیا میرے ساتھ ریٹن میں اگریمنٹ کر لیں نقصان میں دوں گا جتنے من آپ کی فصل کام آئے گی اگر زیادہ آتی ہے تو صرف میرے لیے دعا کر دیں بس کیا بات ہے جی اتنا بڑا چیلنج اور واقعی حیران کن بات ہے میری خواہش ہے کہ ہم اورگینک کی طرف آجیں بیماریوں سے محفوظ ہوں خاصے چھوٹکارہ اصل کریں اور یہ بیسیکلی پروجیکٹ چھوٹا نہیں ہے بڑا پروجیکٹ ہے یہ چھتی سو بلین یو ایس کی بریڈ میں تین سال میں پاکستان کو دے سکتا ہوں ایسا کیا ہے جادو آپ کے پاس سر یہ رحمت خدا بندی بس کیا آپ کیسے اس کو ملٹیپلائے کریں گے فوراں فوراں کے پورے پاکستان میں یہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کوئی چیز یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے اللہ پاک نے عطا ہے کسی کو بھی کرتے یہ صرف کہہ لیں کہ اللہ پاک کی عطا ہے صحیح کون کون سی پروڈکٹ اب تیار کرتے ہیں یا ایک تو خاد ہوگی اس کے علاوہ صرف ابھی ورمین کمپوز کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں میرے اس میں دس پروجیکٹ ہیں اگر ہم دس پروجیکٹ پر کام کر لیں تو تین سال میں ہم ورمین کمپوز کے اپنے ٹوٹل پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اور پانچ سال کے اندر اندر دس پروجیکٹ ہمارے اگر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو میرا حل ہے دنیا کا ہر ٹول پلازا دنیا کا ہر ٹیکس پاکستان ماف کر دے تو جو اس کی ہم ایکسپورٹ کریں گے اس ہی کی پیسہ بہت ہے اچھا یعنی ہم بہت اچھے ایکسپورٹر بن سکتے ہیں میں کہنا پوری دنیا کے نمبر ایک پہ اورگینی کے ہم بن سکتے ہیں ایکسپورٹر اچھے اس کا جب اس کی خات جو استعمال ہوتی ہے اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ نیوٹریشن ویلیوز جی لیب موجود ہیں لیب موجود ہیں اچھا اور پھر دیکھیں گوگل بھرا پڑا ہے اس کی لیب رپورٹ سے نہیں وہ تو ہے جو آپ تیار کرتے ہیں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں انیس بیس کا فرق آئے گا صرف انیس بیس کا بیس اٹھارہ بیس کا نہیں انیس بیس کا صرف فرق آئے گا آپ یو ایسے سے لے لیں یوکے سے لے لیں انڈیا سے لے لیں نپال بنگلہ دے سری لنکا جہاں سے بھی ورمنگ کمپوز لے گوبر ہیں گلے سڑے پتے ہیں وہ ہر درختوں کے بیسے ہیں اس کو کھایا اس کا جو فضلہ ہے وہ ایک خاد ہے تو وہ سب کی ایک جیسی کیا بات ہے جی ناظرین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی میرے کاشتکار بھائی اگر دیکھ رہے ہیں تو ان سے رابطہ کریں ان کا کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے سکرین پہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کنسلٹ کریں جی انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھے اچھے مشورے بھی دیں گے اور ساتھ انشاءاللہ آپ کو سیٹ اپ لگا کر بھی دیں گے اسی طرح بات میں اس طرح ٹریننگ دیتا ہوں جو لوگ یہ ضروری نہیں کہ مجھ سے کوئی بریڈ پر چیز کرے تو پھیٹی ہے اچھا نہیں بریڈ کا میرا وہ نہیں ہے لیکن میں کلاسز پوری دیتا ہوں کوئی آج تک پاکستان میں ایک پرسن مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے بریڈ کہیں سے لی تھی لیکن آپ نے ہمیں گائیڈ نہیں کیا اچھا اس کی چارجز لیتے ہیں ایک روپیہ میں نہیں لیتا ٹریننگ کا نہ میں کسی کو کہتا ہوں یہاں پہ آ کے رہنا ہے کسی نے چار روم وہ ہیں دو روم ادھر ہیں یہاں پہ رہ کے ٹریننگ کر سکتے ہیں کھانا میری طرف سے ہر چیز میری صرف ایک خواہش ہے جو میں آپ کی بسادت سے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آرگیننگ کی طرف آ جائیں ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی ہم پولٹری میں زہر کھا رہے ہیں گوشت میں کٹا بچھا سارا ہمارا جو ہے وہ زہر ہے دودھ بھی دودھ زہر ہے اجناس ساری زہر پہ منتقل ہو چکی ہے اور ہاسپیٹلوں میں چلے جائیں تو ایک ایک بیڈ کی اوپر چار چار پیشنٹ پڑے ہیں خدا رہا آج بھی جو قدرت کے فیصلے ہیں وہاں پہ آ جائیں یہ رحمت خدا بندی ہے میں بڑی بات نہیں کرتا توبہ ناؤس بلہ توبہ توبہ کر کے کہتا ہوں کہ گورے نے بریڈ جرنیٹ کی ہے وہ اتنا بڑا چیلنگ نہیں کر سکا چھالیس سال انڈیا کو ہو گئے اس پہ انتھک محنت کرتے ہوئے ان کا وزیراعظم جس طرح آپ میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں ویسے آ کے بیٹھتا ہے ورمین کمپوسٹ والوں کے پاس کہ یہ کام کرو میری ہیلپ کی ضرورت ہے مجھے بتاؤ لیکن وہ دو سوبے اورگینگ نہیں کر سکے چھالیس سال میں میں کہتا ہوں میں تین سال میں پورے پاکستان کے ساڑھے تین کروڑ رقبے کو ورمین کمپوسٹ پہ لاسکتا ہوں ماشاءاللہ آئیں کام کریں میں جہاں تک تاون کی ضرورت ہے میں چوبیس گھنڈے آپ کے لئے حاضر ہوں یہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے ان کے پاس جب میں آئے ہوں ان میں جو چیز ہے وہ پاکستانیت یہ اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ میرا پاکستان خوشحال ہو جائے کسی بھی طریقے سے ہو جائے انشاءاللہ ضرور ہوگا جی تو ابھی میں آپ سے چاہوں گے اجازت آپ کو آج کا بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی ان کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ لب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ جزاکاللہ